تو بھارت کے لحاظ سے ایک بری خبر ہے قویت بھارتی پروازیوں کی سنکھیا کم کرنے جا رہا ہے اس کو لے کر ایک مسعودہ بھی تیار کیا گیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو قریب آٹھ لاکھ پروازی بھارتیوں کو قویت چھوڑنا پڑ سکتا ہے کورونا کا کوہرام جاری ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو اس بیماری کے کارن اب بیروزگار ہو چکے ہیں کام بند ہے تو بیروزگاری تو بڑھے گی ہی اسی بیچ قویت بھی اس بیماری کے کارن ایک ایسا کانون لانے جا رہا ہے جسے بھارتی پروازی بری طرح سے پربابت ہوں گے اس بل کے مطابق پروازی بھارتیوں کی سنکھیا کویت کی آبادی کے 15 فیصدی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کورویت کی نیشنل اسیمبلی کی کانونی اور بیدائی سمیتی نے تیہ کیا ہے کہ پروازی کوٹا بل کا مسودہ سنویدھانک ہے کمیٹی نے اس بل کے مسودے کو منظوری دی دی ہے ابھی یہ بل سمبندی سمیتی کے پاس ویچار کے لیے بھیجا جائے گا اگر یہ کانون پیش ہو جاتا ہے تو قریب 6 لاکھ بھارتیوں کو کورویت چھوڑنا پڑ سکتا ہے یہاں کے پروازی سمودائی میں سب سے زیادہ سنکھیا بھارتیوں کی ہی ہے کورویت کی کول آبادی 43 لاکھ ہے جس میں سے 30 لاکھ پروازی ہے کل پروازیوں میں 14 لاکھ 50 ہزار بھارتی ہیں یعنی 15 فیصدی کوٹا کا مطلب ہوگا کہ بھارتیوں کی سنکھیا 6 سے 7 لاکھ تک سیمیت کر دی جائے گی کورویت کے بھارتی پروازیوں سے بھارت کو اچھا خاصا ریمیٹنس ملتا ہے ریمیٹنس کا مطلب ہوتا ہے پروازی جو پیسہ اپنے گھر بھیجتے ہیں 2018 میں کورویت سے 4.8 ارب ڈالر کا ریمیٹنس حاصل ہوا تھا کورویت میں نیا بل پاس ہو جاتا ہے تو بھارت سرکار کو ریمیٹنس کے روپ میں بڑا آرثی نقصان اٹھانا پڑے گا یہ کانون صرف بھارتیوں پر ہی نہیں بلکہ سبھی پروازیوں پر لاغو ہوگا بھارتیوں کے علاوہ کورویت میں دوسرا سب سے بڑا پروازی سمودائی مستر سے ہے کورویت کی مہاماری کا کورویت کے ارثیوستہ پر بھی برا اثر پڑا ہے کئی مہینے پہلے سے ہی کورویت میں پروازیوں کو لے کر بحث چھڑنے لگی تھی یہاں کے سانسد اور سرکاری ادھکاری ویدیشی ناغریکوں کی سنخیہ کم کرنے کی مانگ کر رہی تھے کورویت کے پردھان منتری شیخ سبہہ الکھالیس سبہہ نے ایک بیان میں کہا تھا کدیش میں پروازیوں کی ستر فیصدی آبادی کو گھٹا کر تیس فیصدی کیا جائے کورویت پروازیوں پر نربھر دیش رہا ہے بھارتی کورویت کے ہر چھیتر میں کام کر دی ہیں اور وہاں کی ارثیویوستہ میں بھی ان کا بڑا یوگدان ہے کورویت اسطح بھارتی دوتاواز پرستاوید بل پر قریبی سے نظر رکھ رہا ہے حالانکہ بھارت نے ابھی تک اس مدی پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے سپیشل دیس ٹوٹلیوز